خان کی نظریں جو میری طرف تھی وہ پہلی دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ ان کی نظروں میں میرے لیے بڑی ستائش تھی خان صاحب نے مجھے قائل کرنا چاہا کہ جی آپ کی ہمیں ضرورت ہیں اور وہ شاید یہ سمجھا کہ میں پارٹی میں اختلاف کی وجہ سے یہ جو ہے اس تاثر کو ظاہل کرنے کے لیے فیصلاتیں ہم نہیں بتاتے ہیں وہ خان کو اگر خود علم ہوتا ہے وہ کیا اپنے مومی امیٹو امبہ نے علمتہ خان کو میں نے کافی عرصہ باق ان کو ذرا مطمئن محسوس کیا شہر افضل مروت صاحب خان صاحب سے ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ نے کیا ان کو بتایا کہ آپ نے پہاڑوں میں رات گزارے آپ نے بائیکس پر اٹری ہماری خان صاحب کا کیا کہنا تھا جب آپ نے ان کو پوری تفصیل بتائی خان صاحب میری آمد سے قبل ہی ان کی زوجہ اور ان کی بہنوں نے ان سے ملاقات کی تھی اور اس سے پہلی بھی وہ کلامی لیتے تو وہ تمام چیزوں کا ان کو علم تھا آج خان نے خان کی نظریں جو میری طرف تھی وہ پہلی دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ ان کی نظروں میں میری لیے بڑی ستائش تھی اور بہت ہی مطلب ہے خیبر پختنخواہ کے عوان کیلئے ان کے جذبات جو ہیں وہ بڑے نیک اور پرمسررت تھے اور خان صاحب جو ہیں آج پہلی دفعہ میں نے کافی عرصہ باق ان کو ذرا مطمئن محسوس کیا تو کیا آپ نے ان کو اپنے آپ بیٹی بتائی کیے پی کے میں نوشہرہ میں مالا کنڈ میں جو آپ کے ساتھ ہوا جس طریقے سے آپ نے وہاں پر فائٹ کیا کیا آپ نے اپنے موز سے ان کو بتایا اور کیا ریکشن تھا خان صاحب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نہیں بتاتے ہیں وہ خان کو اگر خود علم ہوتا ہے وہ کیا اپنے مومی امیٹو امبہ نے البادہ خان کو میں نے اپنی ذاتی یہ ریکویسٹ کی میں نے انہیں کہا کہ میں خود ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ ہماری یہ جدجیت جو ہیں وہ ایک کاس کے لیے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ تشبیح دے رہے ہیں کہ شاید میرے کوئی ذاتی مقاصد ہیں لیڈر بننے کا شوق ہے میں نے امینسٹر بننے کا شوق ہے تو میں نے کہا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا اور اپنا وقت جو ہیں وہ پارٹی کے کمپین کے لیے اور پارٹی کو سرف کرنے کے لیے میں دینا چاہتا ہوں جس میں خاصی لے دے ہوئی خاصی باتی ہوئی اور خان صاحب نے مجھے قائل کرنا چاہا کہ جی آپ کی ہمیں ضرورت ہیں اور وہ شاید یہ سمجھا کہ میں پارٹی میں اختلاف کی وجہ سے یہ جو ہیں اس تاثر کو ظاہل کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہیں میرے خیال ہے یہ وجہ ایک ہو سکتی ہے کیونکہ میری پارٹی میں ذاتی طور پر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوئی نہیں چاکتا ہے میری کوئی انٹرس نہیں ہے کوئی سٹیک نہیں ہے نہ میں نے کسی کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے نہ کوئی عوضی کے لیچے نہ منسٹر بننا ہے نہ لیڈر بننا ہے خان صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں آپ تذبردار نہیں ہوں گے وہ سارے وکلہ صاحبان موجود تھے امیر نیازی صاحب بھی موجود تھے انتظار پنجوتہ صاحبہ اور نیازلہ خان نیازی صاحب بھی موجود تھے آہ میری ابھی تک رائے وئی ہیں میں خان کی بات کبھی ڈھال نہیں سکتا ہوں لیکن میں ایک دفعہ پھر کوشش کروں گا کہ وہ میری بات مان لے اور مجھے کیونکہ میں سیاست کی لائن والا نہیں ہوں میں خان کے کاز کا عدوی ہو سکتا ہوں اویکننگ کر سکتا ہوں موٹیویشن بن سکتا ہوں لیکن یہ 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 جو ہیں لوگوں کے میتوں پہ جانا جنازے پڑھنا اور یہ جناب کوٹ مانگنا اور یہ مینہ تذاریہ کرنا ترلے کرنا یہ ڈیولیپمنٹل فانڈ ہو رہی ہے یہ چیزیں لیکن لیکن شیر افضل مروض صاحب آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے مرشد ہیں مرشد اگر کہیں گے بات تو مانی پڑے گیا میں نے آپ کو بتا دیا نا کیاتمی بات ان کی ہوگی میں اپنے تیئی کوشری کروں رہا اب نیکسٹ وٹ نیکس پنجاب کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائرکشنز دیا آپ نے انہوں نے مجھ سے پروگرام پوچھا طریقہ کار پوچھا کون کون آن بورڈ ہیں یہ ساری چیزیں بتائی میں نے ان کو اس کے بعد انہوں نے نیک خواہشات کا احضار کیا ان کو علم تھا یہ توقع تھی ان کی کہ اگر شیڈول آ گیا تو شیڈول کے بعد تو ہیں وہ اتنی ادیاتی اور انتقام نہیں ہو گیا خان صاحب کیسے لگ رہے تھے آپ سمجھا ملاقات ہوئی خوشگوار موڈ میں تھے کیا ان کا روئیہ ہلیا کیسا تھا کیا اس کا روئیہ ہمیشہ جو ہے نا مطلب پر سکون اور خوشگوار آج بڑے ایک دفعہ پھر مطلب کافیر سباد میں نے دیکھا اس کی چہرے پر بڑا سکون تھا اور بڑے ہنس مک بھی تھے آج انہوں نے باتیں بھی ہمیشہ بڑے سنجیدہ رہتے ہیں آج ہرہا تھوڑے سے لائپ موڈ میں بھی رہے ہمارے ساتھ اچھا کوئی گاؤسپس وغیرہ بھی کی ہیں یہ ہم نے کی ہیں ہم نے کھانوں میں وہ کہتے ہیں خسر خسر کہتے ہیں نا وہ بھی ہم نے کی کیونکہ وہ ادھر گملے رکھی ہوئے ہیں مشکوک سے دو گملے ہیں وہ گملوں کو ایوائٹ کر دو گملے تھے اور ایک ادھر اور ایک ادھر ان کی سائٹ پہ دو فرشتے تھے ایک داڑی بردار تھا اور ایک ایڈپٹی سپرڈنٹ تھا کونسی ایسی خفیہ باتیں تھی آپ نے کان کے اندر کھسر پھسر کی ان کو مطلب یہ آج کل ہماری کونسی بات آزاد ہو سکتی ہے ہاں جی آپ کے ساتھ بھی کھسر پھسر کروں تمہارے پیجے بھی تین پڑ جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا آپ پنجاب جا رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلیں گے اس طریقے سے اس طرح کی پکے میں لوگ نکلیں گے نہیں اس پہ بات کی نہ رہی اب یہ دوبارہ ہاں ایسے نکلیں گے جیسے کی پکے لوگ نکلیں کیا فرق ہیں دونوں میں اب تو ہمارا کلچر بھی ایک ملک بھی ایک ہے اردو ہماری زبان بھی ایک ہے ایک جیسے لیڈروں کو پسند بھی کرتے ہیں اور ایک ہی قومیت ہیں ایک ہی ہماری تاریخ ہیں اور ایک دوسری کیلئے میشہ انسپاریشن بنتے ہیں عمران خان جگرافیائی طور پر پنجاب میں پیدا ہوئے تھرک اتنا ہے اور ہم جگرافیائی طور پر خیبر پختون خان میں پیدا ہوئے آپ کے چھوٹے سے بیٹے کی ویڈیو بھی ہم دیکھ رہے تھے کافی وارل ہے آج کل کیا وہ بھی آپ کے نقشے قدم پر چلیں گے میں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہیں کونسی ویڈیو وہ آپ کی سیٹ پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں آپ کے جو مختلف ٹرنڈز چلتے ہیں میرے بچوں کی ویڈیو نہ چلائے کریں آپ کی سیٹ پر بیٹھ کر وہ کسی میں پیٹھ گیا تو مطلب ہے پی جی ویڈیو نہیں بنانا چاہیے چلیں چھیک ہے اچھا شیر حضر مروض صاحب اب کیا لگ رہا الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں آپ کو آج خان نے کہا نا کہتے ہیں کنونشن اگر نہ بھی کرتے تب بھی مسئلہ تاک کر گئے تو اب الیکشن کے طوالت کیلئے یہ جوازیں ڈونڈ رہے ہیں ہمیں علم ہوا ہیں کہ جو امیر مقام صاحب ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی ہیں کہ الیکشن پوسپون کیا جائے شہید آپ لوگ کو بھی علم ہو اس کا مطلب ہے کہ نون نے افیشل یہ پالیسی اپنا لی ہیں کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے مولانا صاحب نہیں چاہتا ہے پیپل پارٹی بھی ابھی ایک دو دن میں اپنی ازارے رائے کر دے گی ہم نے پہلے کہتا یہ سب ایک ہی تعلی کے چٹھے بٹے ہیں وہ بھی کہیں گے پوسپون کرو لیکن پوسپونمنٹ کا کوئی جواز نہیں ہے جو پوسپون کرے گا آرٹیکل سیکس کیلئے تیار ہو جائے بہت بہت شکریہ شیر افضل مروض